نمسکار ساتھوں سی بی بکل آئی ٹی گروہ میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو آئی ٹی ایڈمیشن کو لے کر بہت لوگ کے من میں بہت سارے سوال ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آئی ٹی ایڈمیشن کا فارم کب تک آ جائے گا میں نے بہت سارے سے اپنے ویڈیو میں یہ بتایا کہ آئی ٹی ایڈمیشن کا فارم کب تک آ جائے گا لیکن پھر بھی لوگوں کو ڈاؤٹ یہ ہے کہ کب تک آ جائے گا کنفرم ڈیٹ کچھ بتا دیجئے تو د جسے دیکھیں میں نے بیسٹ بنگال کے بارے بتا تھا بیسٹ بنگال آئی ٹی کے بارے بتا تھا بیہار آئی ٹی کے بارے بتا تھا راجستان آئی ٹی کے بارے بتا تھا یہاں پہ اڈمیشن سٹارٹ ہو چکا ہے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک جون تک آپ کے اسٹیٹ میں نوٹی فیکیشن دیکھنے کو مل جائیں گے تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو ویٹ کرنا ہے مائی کے لاس تک نہیں تو جون کے فرسٹ بیک میں آپ کو نوٹی فیکیشن دیکھنے کو مل جائے گ تو تھوڑا سا صبر کریے آپ کا ایٹی اے کا فارم یوپے میں بھی آز آئے گا اور جیسے آئے گا پورا بیس تار سستو ڈیٹیل سے ایک ایک جانکاری آپ تو پہنچائیں گی برکل ٹینسن نہیں لینا سٹک جانکاری صحیح جانکاری آپ کو ملے گی کوئی فرجی بڑھا نہیں کوئی فیک نہیں کیونکہ مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ اگر آپ کا تھوڑی سی جانکاری آپ کو غلط پہنچ گئی تو آپ جو ہے غلط ٹریک پہ جا سکتے ہیں آپ کا ایڈمیشن رکھ سکتا ہے یا آپ کو اچھا ٹریڈ نہیں مل پائے گا تو آپ کو پوری دوستو جانکار اس چینل پر صحیح سٹک ملتی رہے گی تو آپ مانکے چلے کہ ابھی جو ایٹی اے کا فارم آپ کا آئے گا وہ مائی کے لاسٹ میں اگر مائی کے لاسٹ میں نوڈی فیقیسن نہیں آتا ہے تو جون کے فرسٹ ویک میں دوستو آ جائے گا اور جیسے آئے گا آپ کو ترن سوچت کر دیا جائے گا آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے اور آج کا ویڈیو اسی بن رہا ہے کیا سرکاری ایٹی ا اگر آپ پرائیویٹ میں عمیتن لے لیتے ہیں تو آپ کو دکت ہو جائے گی تو بینہ آن لائن عمیتن کی فرم بھرے آپ کا عمیتن نہیں ہوتا چاہے پرائیویٹ میں چاہے گورنمنٹ میں ٹھیک ہے تو آپ کا online admission کرنا انیوار ہے ملاب فارم بھرنا انیوار ہے ٹھیک ہے اب دوستو بات یہ ہوتی کیا سرکاری اور private iti کا فارم ایک ساتھ بھرتا ہے آپ کو میں دکھا دینام پروف اس کے بعد آپ کو بتا دوں کی جو ہے کیا یہاں پہ ہوتا ہے دیکھیں یہ فارم کا ایک پراروپ ہے جو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں جب آپ فارم بھریں گے تو آپ سے ایک option مانگی گا کہ آپ government میں بھرنا چاہتے ہیں یا private میں بھرنا چاہتے ہیں اگر آپ دونوں میں بھرنا چاہتے ہیں government میں اور private میں تو آپ دونوں select کر سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ چوز کریں گے جساں مالا جیے آپ نے صرف government میں select کر لیا تو government میں جیسے آپ نے چوز کیا تو آپ کا نام صرف government میں ہی آئے گا ٹھیک ہے دوسری بات یہاں پہ دھیان سا سنید دوسری بات یہ ہے کہ اگر مال لیتے ہیں کسی government میں جہاں پہ آپ نے عابیدن کیا ہے جس college میں آپ نے عابیدن کیا ہے وہاں مال لیتے ہیں اپنے الٹریسن سیٹ یا فیٹر جو بھی آپ کو چاہیے آپ کو وہاں پہ عابیدن کیا ہے تو وہاں مالتے ہیں چالیس سیٹے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا مال لیتے ہیں پچاسی پرسنٹ ہے اب یہاں پہ جو چالیس سیٹے ہیں اس میں بھی کٹیگری وائیڈ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں بلوک وائیڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے پچاسی پرسنٹ ہے آپ نے ایک college بھرا ہے اور اس college میں آپ نے ایک trade بھرا ہے اب ہوتا کیا ہے اگر مال لیتے میرٹ ہائی چلے گی اس college میں تو آپ کا پچاسی پرسنٹ آلوں کو بھی نہیں مل پاتا ہے اسی لئے آپ جو ہے جسے مال لیتے ہیں گورنمنٹ college آپ نے بھرا ہے تو آپ جو ہے گورنمنٹ college جو ہے آپ کم سے کم جو ہے چھے سنسطھان آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے گورنمنٹ college جتنے آپ کے جلے میں گورنمنٹ college ہیں ان میں سم میں بھر دیجئے کہنے کہ یہ آپ کا نام آ جائے گا تو جتنا option دیں گے اتنا موقع آپ کو زیادہ ملے گا ایسے ہی کم پرسنٹ آلے بھی کرنا چاہیے جتنا ان کا کم پرسنٹ ہے اتنا option زیادہ دینا چاہیے trade کا option زیادہ دینا چاہیے زیادہ college کا option دینا چاہیے تاکہ جو ہے ان کا کہنے گورنمنٹ میں آ جائے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس تو گر آپ private میں سلکٹ کرتے ہیں تو جس private ITA سنسطھان کا نام دیں گے آپ کو ہاں پر سلکٹ کرنا ہوگا کہ آپ کس ITA سنسطھان کا نام دے رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجی اپنے area میں کون سا سنسطھان ہے میں نے بتایا تھا کیسے online چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے یہاں پہ اس کو چیک کریں گے اس کے بعد جو ITA کا نام بھریں گے اسی میں آپ کا ہو جائے گا private میں لگ بھلگ بھلگ ہو جاتا ہے کیونکہ city بہت زیادہ ہوتی ہے تو private میں جو بھی آپ سلکٹ کریں گے اسی میں آپ کا ہو جائے گا اگر آپ مان لیتے ہیں راج کی اور private میں چوز کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو وریتہ دی جاتی ہے کس میں government میں ٹھیک ہے government میں وریتہ دی جاتی ہے اگر یہاں پہ آپ کا نہیں ہوتا ہے تو آپ کو private میں دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ government میں private میں دونوں میں چاہتے ہیں تو اگر مان لیجی پہلے آپ government میں چاہتے ہیں government میں نہیں ہوتا تو private میں کر لیجیے تو آپ جو ہے یہاں سے کر کے private میں جا سکتے ہیں اگر گورنمنٹ میں نہیں ہوتا ہے تو دوستو یہ پراروپ ہے آپ کو ایک ہی فارم بھرنا پڑتا ہے الگ الگ فارم نہیں بھرنا پڑے گا ایک ہی فارم میں آپ کو اہاں پہ آپسن ملے گا اسی آپسن کو آپ کو سلٹ کرنا ہوگا تو آئی ہوپ کیا آپ کو جو ڈاؤٹ تھا سرکاری آئی ٹی ای پرائیوٹ آئی کیا آئی ٹی ای کا الگ الگ فارم بھرتے ہیں تو یہ ڈاؤٹ کلیر ہو چکا ایک ہی فارم آپ کو بھرنا پڑتا ہے اسے میں آپسن جو ہوتا ہے اسی کو آپ کو سلٹ کرنا ہوتا ہے دوستو یہ آج کا ڈاؤٹ کلیر ہو چکا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک سر واشنگ